ہلو فرینڈ اور وہ بولی ووڈ کے فیمیس اپٹر آمیر خان کے بھائی ہیں حیصل خان نے اپنے فلمی کریئر کا آغاز صرف تین سال کی عمر میں 1969 میں ریلیز ہونے والی مووی پیار کا موسم سے کیا شیشو کبور کے بچپن کا کریکٹر نبھایا تھا اور اس وقت ان کی عمر صرف تین سال تھی 1988 میں ریلیز ہونے والی آمیر خان سٹارر مووی قیامت سے قیامت تک اس فلم میں بھی انہوں نے ایک چھوٹا سا ویلن کا کریکٹر نبھایا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 1990 میں آنے والی مووی تم میرے ہو اس فلم میں انہوں نے ایزا اسسٹن ڈائریکٹر کام کیا تھا اور ان دونوں فلموں میں مین لیڈ میں تھے ان کے بھائی آمیر خان 1992 میں ریلیز ہونے والی مووی جو جیتا وہی سکندر اس فلم میں بھی انہوں نے ایک چھوٹا سا کولیس ٹوڈنٹ کا کریکٹر نبھایا تھا لیکن اس فلم کے ایک کریڈٹ مر فیصل خان کا نام نہیں دیا گیا تھا اور جو جیتا وہی سکندر یہ بھی ان کے بھائی آمیر خان سٹارر مووی تھی 1994 میں ریلیز ہونے والی مووی مدھوش یہ ایزا ہیرو فیصل خان کی بولیوڈ فلم انڈسٹری میں ڈیبیو مووی تھی لیکن یہ فلم باکس آفیس پر سکسیسفل نہ رہ سکی تو اس کے بعد پانچ سے چھ سال وہ بولیوڈ فلم انڈسٹری میں انہوں نے کوئی فلم نہ ملی سن 2000 میں ریلیز ہونے والی مووی میلا اس فلم میں فیصل خان کو ایک بار پھر سے ری لانچ کیا گیا اور ساتھ میں آمیر خان کو بھی ایک تکڑا سا رول دیا گیا دونوں بھائی ایک ساتھ اس فلم میں آئے اس کے بعد فیصل خان کے فلمی کریئر کہاں سے کس طرف چلا گیا آج اس ویڈیو میں ہم اسی سلسلے میں آپ کے ساتھ بات کرنے جا رہے ہیں تو یہ ور آج کی اس ویڈیو میں ہم آمیر خان کے بھائی فیصل خان کا کمپلیٹ باکس آفیس کریئر انیلائز کرنے جا رہے ہیں امید کرتا ہوں ہماری آج کا ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گا اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کے لائک ہی ہماری اصل ارننگ ہے تو چلیں فرینڈ شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کا یہ ویڈیو تو اگر فیصل کی شروعاتی مویز کا ذکر تو میں شروع میں آپ سے کر چکا ہوں تو آج کی اس ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں ایزا ہیرو فیصل خان کی ریلیز ہونے والی مووی مدھوش سے تو اس فیلم کو ڈارک کیا تھا وکرم بھٹنے اور فیلم کی لیڈ کاسٹ میں شامل تھے فیصل خان، آنجلی جہاور اور دلیڈ دون اور یہ فیلم چار فروری 1994 کو ریلیز ہوئی تھی فیلم کا وجہ تھا ایک کروڑ 20 لاکھ اور اس فیلم نے انڈیا میں نیٹ لاک ٹائم کلیکشن کیے 77 لاکھ اور فیلم کے وارڈ وارڈ براوز کلیکشن ہوئے اور کلیکشن کے حساب سے فیصل خان کی بولیوڈ فیلم انڈسٹری میں ایزا ہیرو ڈیبیو مووی مدھوش ایک ڈیزاسترہ فیلم کرا دی گئی کی ایزا ہیرو فیصل خان کی پہلی فیلم کی ناکامی کے بعد ان کی دوسری فیلم تقریباً 6 سال کے ایک گیپ کے بعد آئی اس فیلم کے ذریعے فیصل خان کو دوبارہ سے ری لانچ کیا گیا فیلم کا نام تھا میلا فیلم کو ڈارک کیا تھا درمیش درشن میں اور فیلم کی لیڈ کاس میں شامل تھے آمیر خان، پنکل خنہ، فیصل خان اور جونی لیور اور یہ فیلم سات جنوری سن دو ہزار کو گئی ہوئی تھی میلا مووی کا بیجٹ تھا 18 کروڑ اور اس فیلم نے انڈیا میں نیٹ لائف ٹائم کلیکشن کیے 15 کروڑ 19 لیکس اور فیلم کے والوارڈ گروس کلیکشن ہوئے 24 کروڑ 47 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے فیصل خان کی ری لانچ مووی میلا یہ فیلم بھی فلوپ کرا دی گئی تھی فیصل خان کی اگلی مووی کا نام ہے کابو اور اس فیلم کو ڈارک کے تھا ویکی رناوت نے اور فیلم کی لیڈ کاس میں فیصل خان، سدیج بیڈی، رجد بیڈی اور شویتہ مینن شامل تھے اور یہ فیلم سن 2002 کو ریلیز ہوئی تھی کابو مووی کا بجٹ تھا ایک کروڑ 25 لاکھ اور اس فیلم نے انڈیا میں کلیکشن کیے صرف 60 لاکھ اور فیلم کے والوارڈ گروس کلیکشن ہوئے فیصل خان کی اگلی مووی کا نام ہے ڈشمنی اور اس فلم کو ڈارک کیا تھا عمران خالد نے فلم کی لیڈ کاسپ میں میتھن چکروتی، فیصل خان، پوجہ گانڈی اور اورمان کوہلی شامل تھے اور سائیت ہی ساتھ میں پرو راج کمار اور راج ببر بھی اس فلم کا حصہ تھے یہ فلم سن 2002 میں ریلیز ہونی تھی لیکن کسی وجہ سے یہ فلم ریلیٹ ہوئی اور آج تک یہ فلم ریلیز نہیں ہو پائی ہے فیصل خان کی اگلی مووی کا نام ہے بورڈر ہندوستان کا اور اس فلم کو ڈارک کیا تھا یوگیش بھردواج نے فلم کی لیڈ کاسپ میں عدیتیا پنچولی، فیصل خان، پریہ گل اور رجت بیدی شامل تھے اور یہ فلم 20 جون سن 2003 کو ریلیز ہوئی تھی فلم کا وجہ تھا 1 کروڑ 75 لیک اور اس فلم کے انڈیا میں کلیکشن ہوئے جس 59 لیکس اور فلم کے والوائٹ گروز کلیکشن ہوئے 93 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے بورڈر ہندوستان کا یہ فلم بھی ڈیزاسٹر قرار دی گئی تھی فیصل خان کی ایتن ایکٹر اگلی مووی کا نام ہے بستی اور اس فلم کو ڈارک کیا تھا بشارت خان نے فلم کی لیڈ کاسپ میں شامل تھے سامیر سونی، فیصل خان، شیپا اور شمہ سکندر اور یہ فلم 8 اگل سن 2003 کو ریلیز ہوئی تھی فلم کا بیٹ تھا 1 کروڑ 50 لیکس اور اس فلم کے انڈیا میں نیٹ لائف ٹائم کلیکشن ہوئے جس 39 لیکس اور فلم کے والوائٹ گروز کلیکشن ہوئے 60 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے بستی بھی ایک ڈیزاسٹر فلم قرار دی گئی تھی فیصل خان کی ایتن ایکٹر اگلی مووی کا نام ہے چاند بج گیا اس فلم کو ڈارک کیا تھا شارک منحاج نے اور فلم کی لیڈ کاسپ میں شامل تھے فیصل خان، نیہا بام اور فرزان قریشی اور یہ فلم 18 مارچ سن 2005 کو لی گئی تھی چاند بج گیا اس فلم کا ویڈر تھا 1 کروڑ 75 لیکس اور اس فلم کے انڈیا میں نیٹ لائف ٹائم کلیکشن ہوئے جس 12 لیکس اور اس فلم کے والوائٹ گروز کلیکشن ہوئے 15 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے چاند بج گیا یہ فلم بھی ڈیزاسٹر قرار دی گئی تھی فیصل خان کی ایتن ایکٹر اگلی مووی کا نام ہے چینار داستانے اش اس فلم کو بھی ڈاریک کیا تھا شارک منحاج نے اور ان کی لیڈ گاف میں شامل تھے فیصل خان، پاروین کور، شہباز خان اور دلیت تہل اور یہ فلم 16 اکتوبر 2015 کو ریلیز ہوئی تھی اور اس فلم نے انڈیا میں جس ون لیکس کے کلیکشن کی اور ورلڈ وائڈ میں تو اس فلم کو ریلیز کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آسکی اور کلیکشن کے حساب سے چینار داستانے اش ایک ڈیزاسٹر فلم کرا دی گئی تھی ایز این ایکٹر فیصل خان کی اگلی مووی کا نام ہے ڈینجر اور اس فلم کو ڈاریک کیا تھا فیصل سیف میں فلم کی ریل ٹاس میں فیصل خان، ویدیا پرطاب سنگھ اور قویتہ رادے شیام شامل تھے اور اس فلم کو 2017 میں ریلیز ہونا تھا یہ ایک ہورر مووی تھی لیکن کسی وجہ سے یہ فلم تھیڈرز پر ریلیز نہ ہو پائی کیونکہ یا تو ہو سکتا ہے کہ اس فلم کے پروڈیسر نے اور انویسمنٹ کرنے سے منع کر دیا ہو یا پھر اس فلم کو تھیڈر پر لگانے کے لیے کوئی تیار نہ ہو کوئی بھی وجہ ہو لیکن یہ فلم تھیڈرز پر ریلیز نہ ہو سکی اور ایک انڈریلیز مووی ثابت ہوئی اور یہ ہی فیصل خان کی ایز این ایکٹر آخری مووی بھی ثابت ہوئی تھی تو فرین یہ تھا ہمارا آج کے ویڈیو اور آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آمیر خان کے چھوٹے بھائی فیصل خان کا بولی وڈ باکس آفیس کلیکشن کا کمپلیٹ کریر انیلائز کیا تو ویڈیو دیکھیں آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ بولی وڈ کے فیمی سپرسٹار آمیر خان کے بھائی فیصل خان کو دو دفر لانچ کیا گیا بولی وڈ فلم انڈسٹری میں لیکن دونوں بار ہی نہ کامی ہوئی اور وہ تھوڑی سی بھی کامیابی حاصل نہ کر سکے بولی وڈ فلم انڈسٹری میں تو آمیر خان کا نام بھی فیصل خان کو کام نہ آ سکا اور بہت جلد ہی وہ بولی وڈ فلم انڈسٹری سے آؤٹ ہو گئے تو فرین یہ تھا ہمارے آج کے ویڈیو اور آج کی اس ویڈیو میں موجود فیصل خان کی کوئی فلم اگر آپ کی فیوریٹ ہے تو کومنٹ سیکشن میں اپنی فیوریٹ مووی کا نام مینشن کرنا نہ ہو لیے گا اور آنے والی ویڈیو میں آپ کن کن بولی وڈ سٹار بولی وڈ کے پروڈیو سر یا ڈائریکٹر کا ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ان کا نام مینشن کیجئے میں ان کے اوپر ویڈیو بنانے کی پوری کوشش کروں گا امید کرتا ہوں ہمارے آج کا ویڈیو بھی آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرتے ہیں اور نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ ہو لیے گا ہمارے آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ سب کا بہت بہت شکریہ